عمران کان باہر جاتا ہے تو بین ہو کے جائے گا عمران کان باہر جاتا ہے کو بانڈ سائن کر کے جائے گا اس حکومت کے جانے سے پہلے پی آئی اے کو بیج دیں اور یہ اتنا گر چکے ہیں چار سو ملین ڈالر تک لینے کو تیار ہے اگر کو پی آئی اے لے لیں کہ ہماری سفل اویشن کے اوپر الحمدللہ ہمیشہ ان لوگوں کا کنٹرول رہا ہے اور آج بھی ہے کہ جن کو اویشن کا ککھ نہیں پتا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میں ہوں مہم خوشت برس ہوں ناظرین وزیر داکلہ سرفراز بکتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سمگلنگ جس میں حاضر سروس فوجی افسر ملویس ہوں گے ایسے لوگ کا کورٹ مارشل ہوگا سر آپ کے خیال میں آرنی چیف واقعی ایسا کریں گے دیکھیں میں آپ کا بتاؤں کہ سرفراز بکتی جو ہے نا وہ اپنی طرف سے یہ بیان دے نہیں سکتے اس بیان کو دینے کا مطلب ہے کہ ان کو بتایا گیا اور ان کو کہا گیا خود سے نہیں وہ دے سکتے یہ میں کنونسٹ ہوں اس بات پر اور اس کا مطلب ہے کہ دیفنیٹلی اس میں حاضر سروس لوگ موجود ہیں اور وہ پھر سینئر لوگ بھی ہوں گے اور پھر وہ صرف یعنی بلوجستان میں نہیں وہ پھر کراچی میں بھی ضرور ہوں گے کیونکہ تیل کی جو سمگلنگ ہو رہی ہے وہ آتا کہیں سے ہے تو بکتا تو کہیں اور ہے نا تو سارے کا سارا تو وہاں کوئٹا میں نہیں بکتا تا کہ کراچی بھی آتا ہے اور جگہوں پہ بھی آتا ہے تو یہ تو بہت بڑا ایک ریکٹ ہے جب اتنے بلین کا تیل اگر آ رہا ہے تو اتنی اس کی ڈسٹریبیوشن ہے اتنی اس کے سیل پوائنٹس ہیں اتنی اس کا سٹوریج ہوگا تو یہ تو نہیں نا کہ آدمی جرابوں کے اندر چھپا کے کر رہے تو ابھی اس میں لوگ شامل ہوں گے اور پھر اگر وہ شامل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آسم منیر صاحب تو کسی کا لیاز نہیں کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں بکشیں گے پھر اور یہ جو ہے پھر اس میں کہ کوئی بھی ملوث ہوگا تو وہ کیفر کردار پہنچے گا جو بھی طریقہ ان کا مجھے دیکھیں اس پہ ہمیں کوئی زیادہ کیا سرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے وہ جو بھی مناسب سمجھیں گے وہ سروس رولز کے مطابق ضروری نہیں ہر چیز کا کوٹ مارچل ہو اس کے اور بھی بڑے ہوتے ہیں لیکن خیر انیوے یہ اگین یہ ہماری ہمارا پرویو نہیں ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ وہ انچیک نہیں جائیں گے اب لوگ میں کنونس ہوں اس بات پہ صحیح سر خبریں یہ گرڈش کریں کہ آرول علوی صاحب اور اسد کیسے صاحب خان صاحب کو باہر لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں سر اس بات میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنی صداقت ہے بڑی ہوگی ایک تو عمران کان باہر جاتا ہے تو بین ہو کے جائے گا عمران کان باہر جاتا ہے کو بانڈ سائن کر کے جائے گا پانچ سال کا دس سال کا جس سمیہ صاحب نے کیا تھا عمران کان باہر جاتا ہے تو یہاں پہ پی ٹی آئی کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا شاہ محمود بھی اندر ہیں سائفر میں پھس سکتے ہیں بری طرح پرویز علائی کا بھی کو پتہ نہیں کیا فیوچر ہے کیا نہیں ہے اور وہ بھی اندر ہی ہیں تو اسد عمر جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں سیف اللہ نیازی وغیرہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں پرویز کھٹک وغیرہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں تو اسد کیسر اور آریف علوی کی نظریں ہیں کہ کسی طرح وہ پارٹی کے ہیڈ بن جائیں گے یعنی اس کے بعد اور پارٹی ایک پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی چھولیوں میں آکے گرے گی اور یہ لوگ راج کریں گے تو ان کے تو انٹریس میں ہے کہ امران کان پہ بین ہو اور امران کان باہر چلا جائے اور امران کان ایسا ایگریمنٹ کر کے جائے کہ اس نے دس سال نہیں آنا تو پھر ان کی بیس کی بیس کڑائی میں اور سر بھی کڑائی میں سر مولانا فضل الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے پریشر ڈالا جا رہا ہے سر آپ کو کیا لگ رہے ہیں کون ڈال رہا ہے پریشر دیکھیں پریشر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس ان سعودی عربیہ کرے گا اس ان یا کہے گا ہمیں ہمیں کر لیں گے یہ بیسکلی پریشر ہمیں گلف کی طرف سے ہی آ سکتا نا مجھے ایک بات ہے کہ یو ای کے جو روح روان ہیں جو پرنس ہیں محمد بن زائد انہوں نے یہ کچھ دو سال پہلے پاکستانی حکام کو ایک بات کہی تھی اور مجھے اس کا فرسٹ انٹ پتا ہے انہوں نے کہا تھا ایک دن تو تم نے اس کو ریکنائز کرنا ہے آخری مت ہونا کیونکہ اگر تم پہلے کرتے ہو تو تمہیں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور آخر میں کرنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے نہ تم ادھر میں نہ تین میں نہ تیرہ میں تو یعنی ہم نے تو وہ بورٹ تو مس کر دی ہم تو پہلے والوں میں ہیں ہی نہیں ہم سے بہت پہلے بڑے مسلمان ممالک کر چکی ہیں اور اب سعودی عربیہ کے تعلقات بہت اچھی ہو گئے اور سعودی عربیہ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں اس کی فلائٹ ڈیفرنٹ ہے وہ اب دنیا میں کسی سے لڑائی جگڑانی چاہتا ہے وہ ایٹ اس ناٹ اسرائیل ایٹ اس ناٹ کوئی پرسنل وہ نہیں ہے صرف اس میں انہوں نے ایران سے بھی ہاتھ ملایا انہوں نے یمن سے بھی ہاتھ ملایا وہ چاہتے ہیں وہ اپنے ٹریڈ کے اوپر اور اپنی انڈسٹری اور کومرس کے اوپر اب دھیان دے رہے ہیں کہ سعودیہ کو جیسا محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ نیکس ہم نے یورپ بنانا ہے تو وہ بن نہیں سکتا ویڈاؤ ٹریڈ اور ویڈاؤ اس طرح کی ایکٹیوٹی کے ساتھ کومرس کی مولانا فضل الرمان نے یہ کہا کہ جی فلسطین جو ہے وہ اس کی پالسی کا کیا ہوگا تو پاکستان کے لیے تو بہت پہلے سے پاکستان کے پاس حل ہے اس کا کنگ فہد نے سلوشن دیا تھا انہوں نے جو سلوشن دیا تھا وہ سکت امام مسلم ممالک کو ایکسیپٹیبل تھا اور اس میں ریاست فلسطین کا قیام بھی تھا اس میں ان کی ریسپیک بھی تھی اور جینسائیڈ کا ختم کرنا بھی تھا لیکن یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے ہی نہیں ٹیبل پہ تو آپ اسے کوئی شرطی نہیں بنوا سکتے یہ میں اگر آپ کو مانتا ہی نہیں اور آپ مجھے نہیں مانتی تو ہم نے ایک دوسرے سے کیا نیگوشیئڈ کرنا یہ تو اگر میں مانوں گا کہ ہاں آپ اینکر ہیں آپ مانیں گی کہ میں انیلسٹ ہوں تو ہم کہیں بیچ میں آگے کوئی سوال و جواب تیہ کر سکتی ہیں سو ابھی تو پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان سے ڈیمانڈ کرے کہ جی فلسطین کا تم پہلے فیصلہ کرو تو یہ ہو وہ کہیں گے آؤ پہلے سامنے آؤ لوگوں کے سامنے آؤ جو پیٹ پیچھے ملنا ہے وہ نہیں اب سامنے آکے ملو اب ان کو فرنکلی وہ علیہ ارجنسی یا ضرورت نہیں ہے جو آج سے دو سال پہلے تھی اب ان کو پتہ ہے حالات ان کے فیور میں ہے اور وہ کافی عرب ممالک باقی بھی اب ان کو ماننے کے لیے لائن میں ہے تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے سر سننے میں آ رہا ہے کہ پی آئیے بگیا ہے پرائیوٹائزیشن ہو گئی ہے اس کی یہ بات سچ ہے یہ ان کی کوشش یہ ہے پرائیوٹائزیشن کمیشن کی کہ اس حکومت کے جانے سے پہلے پی آئیے کو بیج دیں اور یہ اتنا گر چکے ہیں کہ چار سو ملین ڈالر تک لینے کو تیار ہے اگر کو پی آئیے لے لیں تو ان کو چار سو ملین ڈالر میں ان سے پی آئیے نہیں بکری ہے اور بڑی اس کے ریزنز ہیں کئی ریزنز ہیں اور یہ ہے کہ پی آئیے کو اوفیشلی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب مارچ کے آگے آپریشنز ہی نہیں پلان کرنے ہیں یعنی ابھی آپ دیکھیں گی اگلے مینے اپریل کی فلائٹ آپ کو پی آئیے پہ نہیں ملے گی کیونکہ وہ کیلنڈر میں نہیں ہے اور بائیر بھی کوئی نہیں ہے نہ کوئی آ رہے ہیں جس طرح کی ٹرمز ہیں پاکستان میں ان ٹرمز پہ کوئی آئے گا نہیں مہاویش بڑا مشکل ہے سعودی ایوییشن نے بھی تو ورننگ دیئے پی آئیے کو کہ اپنی فلائٹس کا جو ٹائم ہے وہ اپنی بنایا کیونکہ بہت زیادہ فلائٹس کہہ رہے ہیں کہ سعودیا جانے والی ڈلے ہو رہی ہیں تو ساہر اپنی مسئلہ ہوتا ہے تو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنی ٹائمیں ٹائم یقینی بنا سکتا ہے جہاز کم ہو گئے ہیں آپ کے کئی جہاز ہیں جن کو ریپیئر کروانا تھا ان کو ریپیئر نہیں آپ نے ٹائم ڈی کروایا تو آپ روٹس مکسن میچ کر رہے ہیں اور ڈومیسٹک اندھ بھی پیزنس دینی ہے تو آپ فیسکلی آپ لیٹ ہی ہوں گے ادھر صرف جہاز آئے گا پھر ادھر بھیجیں گے پھر ادھر سے آئے گا ادھر بھیجیں گے تو یہ پی آئی اے کے اوپر پیسہ تو گورنمنٹ کو دینی نہیں جائے رہا پرائیوٹیزیشن کمیشن پرائیوٹیزیشن کمیشن تو کہہ رہا ہے کہ جب ہم کہیں گے تو تم نے ان کو پیسہ دینا ورنہ نہیں دینا تو پی آئی اے تو اپنے ان کو اپنے آپ کو کسی طرح منٹین ہی نہیں کر سک رہا اٹھر سنکنگ شپ ایکچولی اٹھر سنکنگ شپ سنکنگ بری فاسٹ اور اس کے اوپر ایک سمیر کیمپین شروع ہوگی یہ پی آئی اے کے اوپر کہ جی بیچو بیچو اس کو یہ ہے وہ ہے خراب ہے وہ تو خراب چیز کا تو باہر کبھی بھی نہیں آتا گورنمنٹ کو چاہیے کم از کم اس کی نوک پلک صحیح کرے اس کی کاسمیٹک لک صحیح کرے اس کے آپریشنز کو صحیح کرے تاکہ باہر جو بھی ہے اس کو لگے کہ یار یہ پروفٹ بنا سکتی ہے منافع باکش ہو سکتی ہے جا کر اس کی لیابلٹیز کو صحیح پکیا جائے تو پھر تو کوئی آئے گا ورنہ اس طرح آئے گا کیوں کوئی بلکل ڈکن کو خریدنے تو نہیں آئے گا کوئی سر تو اس سے ایک بات ہے نا کہ پرائیوٹ ایئر لائنز کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا ان کے تو فیر کافی بڑھ جائیں پرائیوٹ ایئر لائنز ہی بہت تڑپ رہی ہیں جی آپ کو میں بتاؤں کہ سرین اور ایئر سیال جو پاکستان کی بڑی اچھی پرائیوٹ ایئر لائنز دونوں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ دونوں بہت سیرس ٹرول میں اور دونوں جو ہے انڈر ہینڈ بائیرز کو ڈونڈ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی آئے اور ایئر لائنز قرید لے اور دونوں ایئر لائنز قریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے دیکھیں ایئر لائن بزنس میں تین چار چیزیں جو سب سے بڑے ہیڈز ہیں ان کو یاد رکھیں پہلی بات تو ہے کہ جہاز کی لیس اس کا اماؤنٹ دوسری بات ہے کہ فیول فیول کا اماؤنٹ ائرپورٹس کے چارجز اگرہ سیول ایویشن کے چارجز جو آپ باہر دیتے ہیں اور یہ سارا کچھ آپ نے ڈالر میں دینا ہے کمائی آپ کی روپے میں ہے تو وہ لاہور کراچی چالیس ہزار روپے کا بھی ٹکٹ کر دیتا ہے یہاں کے لوگ کی تو چیخیں نگل جاتی ہیں لیکن جب اس کو ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جہاز لوکلی کم کر کے انہوں نے انٹرناشنل آپریشن شروع کی ہیں تاکہ ڈالرز میں ارن کریں لیکن وہ اتنا نہیں ہو سکرا کہ ان کے آپریشن جو ہیں اس کا فل لوڈ اس کو سسٹین کریں سو ایز آف ٹوڈے سرین اور ائر سیال جو ہیں وہ سیریس لاسز کا شکار ہے سب سے بڑی پرابلم جو پاکستان میں ہے کوئی انویسٹر بھی نہیں آتا ہے کیسے لوگوں کے پاس کیوں نہیں آتا آپ کی کنٹری کی ریٹنگ جو ہے وہ ٹرپل سی ہے تو ہائی رسک فیکٹر ہے جب ہائی رسک فیکٹر ہوتا ہے تو اس میں انشورنس کاؤس بہت ہائی ہو جاتی ہے ہر چیز کے لیے تو روپے میں ڈالر میں کوئی خرچے گا اور روپے میں کوئی کمائے گا پھر اس آگڈار صاحب جاتے جاتے جو رول بنا گئے کہ جی لاکھ ڈالر سے زیادہ آپ سال میں باہر نہیں لے کے جا سکتے تو جو آدمی پانچ سو ملین ڈالر انویسٹ کرے گا وہ لاکھ ڈالر سال میں نکالنے کے لیے انویسٹ کرے گا تو کئی نہ کئی ان کو لاکھیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا دوسرا لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں جیسے ابھی اسلامباد ائرپورٹ ہے ان کے پاس باہر ہی کوئی نہیں آیا ایک راسل خیمہ ائرپورٹ والے آئے ہیں اور ایک کوئی اور اپنا چنگڑسی کمپنی ہے وہ آئی ہے ان کے پاس نہ ٹکی آیا نہ قطر آیا جو جو کہانی ہے وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے آپ کو صحیح تو کرو نا آج تمہارے سے ہم ڈیل کرتے ہیں انٹیرم گورنمنٹ سے پتہ چلتا ہے کل کو دوسری گورنمنٹ آتی ہے اور ہم نیب کے آگے پھنس جاتے ہیں فیہ کے آگے پھنس جاتے ہیں تو اس ملک میں کم مسئلے ہیں جب تک یہ آپ لوگ ایڈریس نہیں کریں گے ان ایشیوز کو نہ پریویٹیزیشن ہوگی نہ انویسمنٹ آئے گی تو سر کوئی اچھی خبر بھی ہے پاکستان کی ایوییشن کے لیے ایوییشن کی سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ اٹھائیس تاریخوں میں رکھے آلہ ستائیس یا اٹھائیس تاریخوں آئیسہ والے پاکستان میں آ رہے ہیں اور ابھی جو سیول آئیشن کی سورسز ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جی وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ آئیسہ آڈٹ جو ہے اس میں ہم لوگ سرکرو ہوں گے اور ہمیں وہ جو ہے نا مل جائے گی ان کی پرمیشنز اگرہ تو کچھ نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پی آئی اے جو ہے وہ ڈائریک فلائٹس اپنی یوکے وغیرہ کی شروع کر سکتی ہے تو اگر یہ اس مینے ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ مہینہ وہ لیں گے جا کے پرمیشنز دینے کا تو اس کے بعد یہ فلائٹ آپریشنز اگر آپ پلان کریں گے تو اگر اگر پی آئی اے نے چلنا ہے اگر چلتے ہی رہنا ہے اور یہ جو ابھی کا ان کا آرڈر ہے کہ جی مارچ تک آپریشن ختم کرنا ہے تو اور بات ہے ورنہ یہ ہے کہ پھر مارچ سے آپ یوکے کی فلائٹس جو ہیں دوبارہ ڈائریک وہ ریزیوم ہو سکتی ہیں سو اگر آئی ایسا آکے آپ کو ایلفا سرٹیفیکیشن دے دیتی ہے سو آبیسلی بھی وی آر ان گوڈ ہینڈ ان ٹرمز آف ایوییشن لیکن اس وقت جو ہماری پولیسیز ہیں سیول ایوییشن کی جو ہمارے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹس ہیں سیول ایوییشن کے وہ صرف سیول ایوییشن کو تباہ کرنے کے لئے کافی ہیں اس کو بدانے کے لئے یا اس کو سہارا دینے کے لئے وہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے سیول ایوییشن کے اوپر الحمدللہ ہمیشہ ان لوگوں کا کنٹرول رہا ہے اور آج بھی ہے کہ جن کو ایوییشن کا کک نہیں پتا اور جو خود ساختہ ایوییشن ایکسپرٹس بن کے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور اس ملک کے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں صحیح ٹھیک ہے مبشت صاحب بہت شکریہ آپ کا آج کے پیگاند کے لئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو پڑھیں لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنی کی انتیرہ سے ہمیں ضرور آقاہ کیجئے گا ہمیں اجازت دیں اللہ نے کے پاک